ایک بادشاہ کے دربار میں ایک اجنبی نوکری کی طلب لیے حاضر ہوا قابلیت پوچھی گئی کہا سیاسی ہوں عربی میں سیاسی افعام و تفہیم سے مسئلہ حل کرنے والے معاملہ فہم کو کہتے ہیں بادشاہ کے پاس سیاستدانوں کی بھرمار تھی لہذا اسے خاص گھوڑوں کے استبل کا انچارج بنا دیا گیا چند دنوں بعد بادشاہ نے اس سے اپنے سب سے مہنگے اور عزیز گھوڑے کے متعلق دریافت کیا اس نے کہا نسلی نہیں ہے بادشاہ کو تاجب ہوا اور اس نے جنگل سے سائز کو بلا کر دریافت کیا اس نے بتایا گھوڑا نسلی ہے لیکن اس کی پیدائش پر اس کی ماں مر گئی تھی ایک گائے کا دودھ پی کر اس کے ساتھ پلا بڑھا ہے مسئول کو بلایا گیا اور پوچھا گیا کہ تمہیں کیسے پتا چلا یہ اصیل نہیں ہے اس نے کہا حضور جب یہ گھانس کھاتا ہے تو گائے کی طرح سر نیچے کر کے جبکہ نسلی گھوڑا گھانس موں میں لے کر سر اٹھا لیتا ہے بادشاہ اس کی فراست سے بہت متاثر ہوا مسئول کے گھر گھی بھنے پرندوں کا آلہ گوش بطوری نام بھیجوایا اور اس کے ساتھ ساتھ اسے ملکہ کے محل میں تائنات کر دیا چند دنوں بعد بادشاہ نے مساہب سے بیگم کے بارے میں رائے مانگی تو اس نے کہا طور اور اتوار تو ملکہ جیسے ہیں لیکن شہزادی نہیں ہے بادشاہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہواس بحال کیے ساس کو بلا بھیجا معاملہ اس کے گوش گزار کیا اس نے کہا حقیقت یہ ہے کہ تمہارے باپ نے میرے خوابن سے ہماری بیٹی کی پیدائش پر ہی رشتہ مانگ لیا تھا لیکن ہماری بیٹی چھ ماہ بعد ہی فوت ہو گئی تھی چنانچہ ہم نے تمہاری بادشاہت سے قریبی تعلقات قائم کرنے کے لیے کسی کی بچی کو ایڈاپ کیا تھا بادشاہ نے مساہب سے دریافت کیا کہ تم کو کیسے معلوم ہوا اس نے کہا کہ اس کا خادموں کے ساتھ سلوک جاہلوں سے بتر ہے بادشاہ اس کی فراست سے خاصا متاثر ہوا اور بہت ساناج بھیڑ بکریاں بطور انعام دیں اور ساتھ ہی اسے اپنے دربار میں رکھ لیا کچھ وقت گزرا مساہب کو بلایا اور اپنے بارے میں دریافت کیا مساہب نے کہا جان کی امان بادشاہ نے وعدہ کیا کہ تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا بولو اس نے کہا نہ تو تم بادشاہ زادے ہو نہ تمہارا چلن بادشاہوں والا ہے بادشاہ کو بہت غصہ آیا مگر جان کی امان دے چکا تھا سیدھا والدہ کے محل پہنچا والدہ نے کہا یہ سچ ہے کہ تم ایک چرواہے کے بیٹے ہو ہماری اولاد نہیں تھی تو تمہیں لے کر ہم نے پالا تھا بادشاہ نے مساہب کو بلایا اور پوچھا تمہیں کیسے پتا چلا اس نے کہا بادشاہ جب کسی کو انعام و اکرام دیا کرتے ہیں تو وہ ہیرے موتی جواہرات کی شکل میں دیتے ہیں لیکن آپ بھیڑ بکریاں کھانے پینے کی چیزیں انعایت کرتے ہیں یہ اسلوب بادشاہ زادے کا نہیں کسی چرواہے کے بیٹے کا ہی ہو سکتا ہے عادتیں نسلوں کا پتا دیتی ہیں عادات اخلاق اور طرز عمل خون اور نسل دونوں کی پہچان کرا دیتے ہیں جو خاندانی رئیس ہیں وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نئی نئی ہے اور ذرا سا قدرت نے کیا نوازا کہ آ کے بیٹھے ہو پہلی صف میں ابھی سے اڑنے لگے ہوا میں ابھی تو شہرت نہیں نہیں ہے